دوستو ہر گزرتا دن پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کر آ رہا ہے جسے پی ایس ایل کی ایکسائیٹمنٹ میں اضافہ ہونا قدرتی اور خوشائم بات ہے پی سی بی وقفے وقفے سے شائقین کے لیے کچھ نہ کچھ نیا شیئر کرتا رہتا ہے جو کہ پی ایس ایل کی مقبولیت میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے ایک اچھی سٹریٹیجی ہے آج پی سی بی نے پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے لیے وینیوز یعنی گراؤنڈز کو کنفرم کیا ہے اور فائنل کہاں ہوگا وہ وینیو بھی ڈن کر دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو تفصیلات کے مطابق آج ہونے والی پی سی بی کی میٹنگ میں پی ایس ایل نائن کے لیے وینیوز کے ناموں کو حتمی شکل دی گئی اور چار وینیوز پر اتفاق کیا گیا پی ایس ایل دوہر چوبیس کے میچز پہلے پی سی بی دو وینیوز پر کروانے کا پلان لگتا تھا لیکن آج ہونے والے فیصلے میں چار وینیوز ڈیسائٹ کیے گئے ہیں ان وینیوز میں نیشنل سٹیڈیم کراچی، گھڈافی سٹیڈیم، لاہور، ملتان کرکٹ سٹیڈیم اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم شامل ہیں عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور جو کہ آلموس دو منز میں انٹرنیشنل لیول کے میچز ہوس کروانے کے قابل ہو جائے گا اور اس کے لیے پشاور ظلمی میریجمنٹ کا پرزور مطالبہ بھی تھا کہ ان کے ہوم گرونڈ کو بھی ایڈ کیا جائے پی سی بی نے ونس اگین کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ پی سی بی کے مطابق جو وینیوز میچز کروانے کے قابل ہیں انہیں ابھی سے ریڈی ہو را چاہیے نہ کہ ان دیرو جب پی سیل چل رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ فائنل میچ کروانے کا ارادہ کیا گیا ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں گو کہ کراچی میں پہلے فائنل کا ایکسپیرینس بہت مایوس کن رہا ہے لیکن پی سی بی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کچھ ایسے ارینجمنٹس کریں گے کہ ہاؤس فل یقینی بنایا جائے گا دوستو پی ایسل دوہزار چوڈیس میں چار وینیوز کا شامل کیا جائے آپ کے خیال میں کافی ہے یا پشاور اور کوٹا بھی ایڈ کیا جانے چاہیے تھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں